اے مجمع بچ مجھے دے کسے دے پتر نہیں وہ آتھ کھڑا کرے تلے کر لے جی اگلے سال تو ہن پتر نہ ہوئے نہ ایتھے گلے بچ میرے رسہ پاکے سڑکتے کنسیٹ نہ حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد سنے سنے کوئی تعویز نہیں میں دوں گا کوئی تعویز نہیں ایک منت مان لو ایک منت مان لو کوئی تعویز نہیں منت منو جے پتر و بیگت نہ ہو دا محمد رکھا گا ہاتھ چاہ کے دسوکر رکھو ہاتھ تھلے کرو حضور نے فرمایا جیدے کارنا اولاد نہ ہوئے جی امنت منے اللہ انہوں پتر دے سے تو میرے پیر دے نا ہے عبدالقادر جی لانی سمجھ آئی رہا میں نو تو پیر دی نسبت بڑی تگڑی ہے تو سرکار دی دے حد بننا ہی کوئی نہیں وہ ایک ملنگ سا بند ہے دہتا دربار رہتا ہے ہے ملنگ جی کہہ سرشاہ جی تو عڈیتنا بادشاہ جایا ہے دیوانہ ہے عشق و مستی میں تو اے خادم رزوی صاحب یہ اکثر تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ملنگ ہے وہ بارہ سال تک مجزوب رہا ہے تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو دو چار مول بھی انہوں کو کہے مول بھی جناب وہ کول گئے انہوں نے کہا جناب وہ ایک بندہ ہے جناب تو اے سر پھریا جاتا تقریرہ کرتا ہے تو اینجن جی میرے بارج دست ہے گلان کرتا ہے جناب تو اوہ نہیں تی جناب چیلنج کرتا ہے اوہ تو اللہ اللہ ان سٹیج کے لیندہ پہ جناب اینجنہ ہوئے تو اینجن کر دینا پتہ نہیں لگ دا پتہ نہیں اچانک آنن فانا نہیں وہ سکرین تے اوبریا ہے یہ ہوئی ہو جی انگلان کر دا ہے اس دیوانے آگیا بکوات بند کرو ملیخ ملان وہ جو کہندہ ہے نا وہ نہیں کہندہ وہ دے پچھے میں محبوب سبحان کھلوتے ہیں بات یہی ہے ہمیں 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 میں کیا ہوں میری اوقات کیا ہے مگر ایک بات ضرور ہے اوقات کچھ ہو نہ ہو میرا ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں ہے پترہ تساں کے سمجھے آتھے نہیں ہوں گے اے بیت شاہد جیڑے تو اڑے آتے کردن شاہ جی جب مرید اڑے دو بات بھی دوزک پیچھ بڑ جانتا آتھ دا مطلب کی رہ گیا نہ پھر کے بیدہ وابی بھی جناب دوزک پیچھتے مرید بھی دوزک پیچھتے اینجتے نہیں ہوں گا وہ دوزک پیچھ جانتا جال سمجھان دی ہے پر کہلیں آ لیں دا مرید دوزک در جائے سمجھ میں یا محمد یا محمد یا محمد زور سے بولو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد